ایک بار پھر میں خوش آمدید کہتی ہوں عبادت رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن میں اور آپ میرے ساتھ روزانہ ہوتے ہیں شام چار بجے سے مغرب کی آزان کی دعا تک اور اس میں ہمارے ماشاءاللہ سب ہم ایک ساتھ مل کے روزہ کھولتے ہیں بچے بھی ہوتے ہیں علماء بھی ہوتے ہیں نادخواں بھی ہوتے ہیں اور ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں اور ہمارے حکیم ہو تو وہ بھی ہوتے ہیں تو بس یہ کوشش کرتے ہیں ہم کہ ہم دسترخان لگائیں اور اس دسترخان میں اللہ پاک اور بلکہ تمام جہاں جہاں پر اللہ پاک کے کرم سے جہاں جہاں تمام مسلمان کلمہ گو ہیں ان کا دسترخان کو اللہ پاک وسیع کرے آمین سم آمین اللہ ہم صلی اللہ سیدنا اور مولانا محمد و علیہ السیدنا مولانا محمد مبارک یا نبی سب کرمہ ہے تمہارا یہ جواری نیاری ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جواری نیاری ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جواری نیاری ہوئے ہیں یہ جواری نیاری ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا ہاں کیسا اب کمی کا تصور بھی کیسا جب اسے منگتے تمہارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا جب اسے منگتے تمہارے ہوئے ہیں کوئی مو نہ لگاتا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تو ہم کو جب تک بکا نہ تھا تو کوئی بھی پوچھتا نہ تھا جب تک بکا نہ تھا تو کوئی بھی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر مجھ انمول کر دیا کوئی مو نہ لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو جب اسے تھاما اے دامن تمہارا میرے آقا جب اسے تھاما اے دامن تمہارا تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا دور ہونے کو ہے ابھی دوری ان کی چاکٹ کی ہوگی حضوری خواب میں مجھ کو آقا کے درسے آدھ سے خواب میں مجھ کو آقا کے درسے خواب میں مجھ کو آقا کے درسے حضوری کے اشارے ہوئے ہیں حشر کی روز جب میرے آقا آئے امت کی شفاعت کریں گے امت کی شفاعت کریں گے حشر کی روز جب میرے آقا آئے امت کی شفاعت کریں گے امت کی شفاعت کریں گے رب کہے گا انہیں میں نے بخشا رب کہے گا انہیں میں نے بخشا جو دیوانے تمہارے ہوئے ہیں رب کہے گا انہیں میں نے بخشا جو دیوانے تمہارے ہوئے ہیں ان کی دربار سے جب بھی مانے پنجتن کے وسیلے سے مانگا پنجتن کے وسیلے سے مانگا مجھ کو خیرہ پی فارن ملی ہے ملی ہے مجھ کو خیرہ پی فارن ملی ہے خود میرے گزارے ہوئے ہیں مجھ کو خیرہ پی فارن ملی ہے خود میرے گزارے ہوئے ہیں پنجتن کے گھرانے میں کونیں فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ نبی کا گھرانا ہے یہ گھرانا وراء وراء ہے یہ گھرانا وراء وراء ہے اس میں حسن میں فاطمہ ہے اس میں حسن میں فاطمہ ہے اس گھرانے میں ہش کے کشا ہے یا نبی سب کر میں ہے تمہارا یہ جو بارے نیارے گوئے ہیں سبان اللہ لومہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم ہمارے ساتھ دوسرے سنخوں ہم موجود ہیں ماشاءاللہ بہت پیاری آواز ہیں ان کی جو فیصل محمود سے میں گزارش کروں گی نہ تے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی کی جانب چلو دیارے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر باہر لوٹے گے ہم کرم کی باہر لوٹے گے ہم کرم کی دل کو داما بنا بنا کے سل اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی وہ بے نواہ کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں مولا بولا کے سل اللہ علیکہ یا رسول اللہ نہ سلم علیکہ یا حبیب اللہ میں وہ نکمہ ہوں جس کی جھولی میں وہ نکمہ ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عامل نہیں ہے میں وہ نکمہ ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عامل نہیں ہے مگر وہ احسان کر رہے ہیں مگر وہ احسان کر رہے ہیں خطائے میری چھپا چھپا کر سل اللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ اگر مقادر نیابری کی اگر مقادر نیابری کی اگر مدینہ مگر وہ احسان کر رہے ہیں 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 سبحان اللہ مفتی صاحب نماز پڑھ کے بھی آگئے ہیں اور آج ہمارا جو موضوع گفتگو تھا وہ تھا اللہ پاک ہمیں معاف کریں اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں اور کیونکہ رحمت کا عشرہ ہے لیکن اللہ کا غضب یہ عذاب کن لوگوں پہ نازل ہوتا ہے جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین آخر میں جو ایک لائن ہے صلاة مستقیم اللہ پاک ہمیں سیدھا راستہ دیکھا راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انام ہوا نہ ان پر جن پر تیرا غضب ایسا ہے کہ نہیں تو میں یہ پوچھنا چاہوں گے ہم اس غضب اور عذاب سے کیسے بچ سکتے ہیں جی آپ نے سورہ فاتحہ میں اس آیت کی طرح اشارہ کیا جس میں اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے غیر المغضوبی علیہم ورد دولین کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا ان لوگوں کا راستہ جس پر تنہیں انعام فرمایا ہے ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جس پر تنہیں اپنا غضب فرمایا ہے انعام یافتہ جو لوگ ہیں وہ وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا وہ نبی ہوں وہ صدیقین ہوں وہ شہدہ ہوں وہ نیک لوگ ہوں تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا ہے اور جو کفار ہیں یہود ہیں عیسائی ہیں اس کے علاوہ غیر مسلمی جتنے بھی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب فرمایا ہے جس طرح آپ نے سوال کیا کہ ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کرنا بہت آسان ہے بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو سمجھا لیں کہ ہم نے اللہ کے قریب ہونا ہے اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے سب سے بہترین جو ہے وہ انسانیت کی مدد کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے گناہوں پر استغفار کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو بتائے ہوئے احکام ہیں ان احکام کو پورا کرنا ہے جب بندہ ان کاموں کو کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ محبوب بن جاتا ہے اور خوف خدا کی جہاں تک بات ہے تو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشی بھی فرما دیتا ہے جیسا کہ ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا کہ جو بڑا گناہگار تھا آخری وقت میں اس نے اپنے بچوں کو اپنے بیٹوں کو گلایا اور وسیعت کی کہ اے میرے بیٹو جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے جلا دینا اور جلانے کے بعد آدھی راک کو پانی میں بہا دینا اور آدھی راک کو ہوا میں اڑا دینا بنی اسرائیل میں اس وسیعت پر عمل کرنا یہ لازم تھا لیکن شریعت محمدی میں ایسی وسیعت پر عمل کرنا یہ لازم نہیں ہے یہ گناہ ہے تو انہوں نے اپنی شریعت کے مطابق وسیعت کے مطابق جو ہے وہ ایسا ہی کیا جب باپ کا انتقال ہو گیا اسے جلا دیا گیا آدھی راک کو پانی میں بہا دیا گیا اور آدھی کو ہوا میں اڑا دیا گیا جب یہ عمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت نے حکم دیا پانی کو کہ اس کی تمام راک کو ایک جگہ پر جمع کیا جائے اور ہوا کو حکم دیا کہ جو اس کی راک ہے وہ اس راک کو ایک جگہ پر جمع کیا جائے وہ ساری راک ایک جگہ جمع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کن فایا کون ارشاد فرمایا وہ شخص دوبارہ زندہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے میرے بندے تو نے یہ اپنا عمل کیوں کیا تو وہ کہنے لگا باری تعالیٰ میں تیرے عذاب سے ڈر گیا تھا میں تیری ناراضگی سے ڈر گیا تھا میں نے تو زندگی میں کوئی کام کیا نہیں تھا نیک کہ جس سے میں تیری رضا حاصل کر لیتا تو میں نے سوچا کہ جو جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے کئی گناہ زیادہ تیز ہے اگر تو ناراضگی کے سبب مجھے اس آگ میں جرائے گیا تو میں اس آگ کی تپش کو کیسے برداشت کر سکتا ہوں اس لئے میں نے سوچا کہ دنیا کی آگ میں ہی اپنے آپ کو عذاب دے دوں تاکہ کل بروز ایک قیامت جہنم کی آگ سے میں بچ جاؤں تو میں تیرے خوف کی وجہ سے یہ سارا عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اس بندے کی یہ ادا اتنی پساندائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخش فرما دی سبحان اللہ تو اس لئے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کوئی بھی کام کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سوچیں کہ ان اللہ یرا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے جب یہ اپنے تصور قائم کریں گے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو جب انسان گناہ کی طرف جائے گا تو فوراً اس کے ذہن میں یہ تصور پہلے سے موجود ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خوف اس کے ذہن میں آئے گا اللہ تعالیٰ کی عذابات اس کے ذہن میں آئیں گے تو پھر انسان گناہوں کی طرف جانے میں تھوڑا سوچے گا اور ہج کچائے گا کہ میں نے ایسا عمل نہیں کرنا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو بلکہ ان کاموں کو کرنا ہے جن کاموں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو کیا بات ہے واقعی میں ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جس سے اللہ ہم سے راضی ہو اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہو اور جس طرح میں روزانہ کہتی ہوں اور میں اپیل بھی کرتی ہوں نمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور لوگ ڈونیشن بھی کرتے ہیں زکاة بھی دیتے ہیں تو علی ابراہیم آئے ہاسپٹل میں وہ معصوم لوگ آپ کا انتظار کریں جو دو وقت کی روٹی بھی نہیں کھا سکتے اس وقت وہ آپ کے مدد کے طلبگار ہیں با خدا میں سچ کہہ رہی ہوں اور آپ وہاں خود جائیں مجھے نہ ہی ہاں پر ڈونیٹ مجھے نہیں چاہیے میں مانگ رہی ہوں میں ان کے لئے اپیل کر رہی ہوں میرا رب جانتا ہے کہ میں کس لئے اپیل کر رہی ہوں کیونکہ آنکھوں کی روشنی میں آپ ان کا ساد بنیں کیونکہ سہارا بنیں ان کی آنکھوں کی روشنی نہیں ان بچوں کی اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کیونکہ اگر ڈونیشن فنڈ ختم ہو جاتا ہے تو بڑی پروبلمز ہاسپٹل میں آجتی ہیں تو علی ابراہیم آئے ہاسپٹل جو ہے وہ مہمن گوٹ بہت دور ہے وہاں پر ہے آپ خود وہاں جائیں اور ان کو ڈونیٹ کریں ان کا کاؤنٹی نمبر بھی چل رہا ہے اور رمضان اور مبارک میں آپ کا ایک روپیہ دیا ہوا ستر گناہ آپ کو اس کا ثواب اور عجر ملے گا تو کیوں ایسے موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے میں چاہوں گی کہ جو لوگ اس وقت مخیر حضرات ہیں جو افوڈبل بھی ہیں جو دے سکتے ہیں وہ ضرور آپ کے ماں کی جن کے والدین چلے گئے ہیں آپ ان کے صدقے میں دے سکتے ہیں کہ اللہ پاک میں یہاں اپنے ماں کا صدقہ دے رہا ہوں ان کے لئے زکاة دے رہا ہوں جو بھی تو وہ اللہ پاک وہاں پر آپ کو اس سے زیادہ دے گا اور آپ کی ماں پاک کی جو قبر کشادہ ہوگی میں سچ کہہ رہی ہوں یہ یہ ثواب کے کام ہے اور ہمیں اس میں اپنا حصہ ملانا چاہیے تو علی ابراہیم آئے آسپٹل کا حصہ بنیں کیونکہ وہ اس وقت ہمارے مدد کے طلبگار ہیں اور بات کریں گے مدد کی اور ضائع سی باتا اللہ پاک اتنی نعمتیں ہم کو دیتا ہے اور کبھی کبھی میں سچ کہہ رہی ہوں کہ اتنی ساری نعمتوں کے باوجود ہم کھا نہیں سکتے پتہ نہیں میرا رب ہمیں کون سی بیماری میں مبتلا کرتا ہے اور کبھی کبھی صدقہ خیرات دیا ہوا اتنا کام آتا ہے کہ ہم موت کے مو سے ہم بچ کے آ جاتے ہیں یہ ایسا ایک آسانی کا اللہ پاک میں رستہ اللہ پاک ایک پلہ میں سمجھاتا ہے کہ میں تمہیں ایک ایک چیز سے تمہیں فائدہ دوں گا ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے اور کبھی کبھی اتنے سارے لبازمات ہوتے اور ہمیں پابندی ہوتی ہم کچھ کھا نہیں سکتے یہ نہیں کھا سکتے بڑی بڑی بیماری ہم کو لگ جاتے ہیں کچھ ہماری کوتائیاں ہوتی ہیں اور کچھ لاپروائیاں ہوتی ہیں تو ان بیماریوں میں تنا مبتلا ہوتے ہیں ہم پروائی نہیں کرتے لیکن کچھ اللہ کی پکڑ کچھ اللہ کی ازمائش ہمیں نہیں معلوم پکڑ میں ہے کہ ازمائش میں ہمیں نہیں معلوم اور کچھ ہماری بیت تیادیاں بھی ہوتی ہیں کہ ہم خود کھا رہے ہیں اور کسی کو خیال نہیں رکھ رہے ہیں بس ہم خود ہی لیے جا رہے ہیں ہم کسی کو دینا نہیں چاہتے میرے بچے میرا گھر میری دولت میرا دسترخان ہم نے جب تک اللہ نے ہمیں زمین پر پتہ کیوں اتارا ہے تاکہ ہم دنیا میں ایک دنیا داری میں ہم ایک دوسرے سے محبت کر سکیں ہم احساس اجاگر ہمارے دلوں میں ہو ہم ایک دوسرے کا خیال کریں اور اللہ پاک کا سوال جو ہم سے ہوگا ہم ایک دوسرے سے نہیں کر سکتے کہ نماز وہ ہم سے پوچھے گا عبادت ہم سے پوچھے گا لیکن دنیا میں جو ہم ایک دوسرے کو تکلیف دیں گے وہ یہاں پر ہی ختم کرنی ہے اگر ہم نے اس کے اپنا تکلیف لے کے چلے گے بدعا لے کے چلے گے اس کا معاملہ اللہ نے اپنے سے دور رکھا کہ تُو نے اس سے معافی مانگی تُو نے اس کو معاف کیا تو پھر یہ معاملہ یہاں ختم کرنا ہے تو یہاں کی وہاں جانے کے لئے ہم نے یہاں سے کیسے تیاری کی یہاں اپنے سوچتے ہیں تو اللہ پاک ہم سب کو جو یہ اللہ پاک کے ہر موسم کی نعمتیں ہیں اللہ پاک ہمیں کھانا نصیب کرے سمٹائم ہمارے سامنے چیزیں ہوتے ہیں ہم کھانا نہیں پاتے اور کچھ بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں بیماریوں کی بات کروں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طب نبوی میں قرآن پاک مہنجیر کا ذکر ہے زیتون کا ذکر ہے خجور کا ذکر ہے اور کلونجی کا ذکر ہے تو میں چاہوں گی کہ رمضان میں یہ جن کا قرآن میں ذکر ہے وہ ہمارے لئے رمضان المبارک میں زیتون کتنا فائدہ مند ہے تو بات کروں گی خجور روضہ اکثر لوگ بسم اللہ کر کے خجور کھاتے پانی نہیں پینا چاہیے آج میں یہ تھوڑا کلئر کروں گی کیونکہ یہ ایک ایسے پرسن نے میری بھی نالج میں اضافہ کیا با خودہ میں ہمیشہ پانی پیتی تھی اور مجھے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوئے ہیں اور وہ نظر بھی آئے ہیں اب وہ آہستہ آہستہ جائیں گے میں بتانا نہیں چاہوں گی لیکن ابھی حکیم صاحب بتائیں گے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی فرمایا میں نے بتایا کہ اس میں ذکر ہے تو اس کا ہمیں کیسے استعمال کرنا چاہیے تو یہاں پر ہے سید حکیم صاجد اسلام صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں صاجد صاحب اللہ کا شکر آپ سنائیں حریعتیں حرم ران کیسے چل رہا ہے اللہ پاک کا شکر ہے دعائیں ہیں میرے مریضوں کی میرے ماں باپ کی میرے باپ جیسی بہنوں کی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بہت اچھا گزر رہا ہے اور ایسے ہی گزر رہا ہے کہ خود بھی افطاریاں کر رہے ہیں اور کروا بھی رہے ہیں اور سہریاں کر بھی رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جتنی نعمتیں اللہ کی جلدی جلدی سمیٹ رہے ہیں یہ آپ کی بات جو میں کمپلیٹ کرتا چلوں مجھے بہت زبردست یہ بات لگی ہے کہ مدین صاحب سنیں گے آپ بھی میں مفہوم ایک آیت کا بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کھاؤ پیو لیکن اسراف نہیں کرو کھاؤ پیو لیکن اسراف نہیں کرو یہ جب بیماریاں ہوتی ہیں اور آپ اسراف کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالی آپ کو اس اسراف سے روکتا ہے پھر آپ وہ چیزیں نہیں کھا سکتے اللہ تعالی پھر آپ کو مجبوری ہوتی ہے آپ کی پابندیوں کے ساتھ زندگی گزارنا آپ کے پروگرام کے توسط سے سبی جو نئے ہمارے آرڈینس سن رہے ہیں یہ میں بتاتا چلوں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جن بھی چیزوں کا ذکر کیا خاص طور پر ایک زیتون کا جو میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ پاکستان کے اندر اللہ کے فرور قدم سے اس طرح کا کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا ایک تو میں نے قرآن پاک کے مفہوم کو مد نظر رکھ کے دعویٰ کیا کہ اللہ پاک نے دنیا کے اندر کوئی ایسا مرض نہیں اتارا جس کا دعویٰ نہیں اتارا سبحان اللہ میں تو بالکل دعویٰ سے کہتا ہوں کہ میرے پیارے پاکستان کے لوگ کیونکہ میں اس وقت پاکستان میں کے علاوہ بھی میڈیسن بیج رہا ہوں لیکن علاوہ بھی جہاں بیج رہا ہوں وہاں پہ بھی ہمارے پاکستانی بھائی ہی موجود ہیں کہ شگر کا علاج ابھی ناممکن نہیں رہا ہے علاج موجود پہلے بھی تھا چلو میرے پاس نہیں تھا ابھی الحمدللہ ایک کابشوں کے بعد اور بہت سی کوششوں کے بعد ہم نے یہ دعویٰ کر دیا کہ شگر کا علاج موجود ہے یہاں تک الحمدللہ اس آیت کو مد نظر دعویٰ کیا ہے کیونکہ دعویٰ تو اللہ کی ذات کو ہی جشتا ہے لیکن کیونکہ جو لوگ یہ بولنے لگے تھے کہ بیماری اکثر کوئی بھی بیماری شگر کے علاوہ بات کرتا ہوں میں کہ جی علاج نہیں ہے کینسر کا علاج نہیں ہے فلان چیز کا علاج نہیں ہے اللہ تبارکو تعالیٰ نے دنیا میں کوئی مرض نہیں بیجا جس کا پہلے سے علاج نہیں بیجا یہ تو قرآن پاک کی اس آیت کا مفہوم میں نے آپ کو بتا دیا دوسری بات دعویٰ اس آیت کو دیکھتے ہوئے کیا ہے کہ دعویٰ اللہ کی ذات کو ہی اچھا لگتا ہے اور میں جب اپنا علاج کرتا ہوں اللہ ہی شفاہ دیتا ہے اور حقیقتا ہر معالج جو بھی علاج کرتا ہے اللہ ہی شفاہ دیتا ہے ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے اس میں کہاں تک کامیابی حاصل کی ہے کوئی بھی جو ہم علاج کر رہے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلان چیز کا سپیشلیسٹ ہے یہ شوگر سپیشلیسٹ ہے یہ کینسر سپیشلیسٹ ہے یہ امراض سے میدہ اور جگر کے اوپر کام کرتا ہے کیونکہ ہم تب نبوی سے ہیں اللہ کے فلوکرم سے تیب سے ہیں تب یونانی سے ہیں تب چدید سے ہیں ہمارے یہ نظریات ہیں جس کے اوپر ہم قدرتی جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں یہ وہ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جن کا جسند کو کوئی سائیڈ ایفریکٹ نہیں ہوتا یعنی کہ یہ جو ہمارا طریقہ علاج ہے اس کو ہمیشہ آپ نے سنا ہوگا سبھی کہ جو حربل علاج ہوتا ہے اس میں اگر فائدہ نہیں ہو تو نقصان بھی نہیں ہوتا عام سی بات ہے کیونکہ ہمارے آج بھی جن چیزوں سے ہم علاج کرتے تھے اللہ کے فلوکرم سے وہ آج بھی تبدیل نہیں ہوئے لیکن ایلوپیتک سے بننے والے لوگوں نے کئی چیزوں کا علاج ہو کے جو موت کے گاٹ چڑ جاتے ہیں لوگ ان کے سائیڈ فیکٹ کے ساتھ پھر کمپنی وہ میڈیسن بند کر کے دوسری میڈیسن شروع کر دیتی ہے میں شگر کے متعلق کیونکہ میرے پاکستان کے اندر میرے روزے دار بھائی میں جس سن رہے ہوں گے اور بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہیں جو اس مرض کی ویسے اپنے روزوں کا فریضہ بھی ادا نہیں کر سکتے تو میں ان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں اگر وہ انسولین دن میں لگا رہے ہیں وہ صبح کی نہ لگائیں رات میں انسولین لگائیں اور صبحوں کے ٹیم کے اوپر انسولین نہ لگائیں اور روزہ رکھ سکتے ہیں اور سبھی ایسے پیشنٹ کے لیے روزہ بہت ہی فائدے مند ہے روزہ بیماریوں کے خلاف ایک جہاد ہے ٹھیک ہے آپ نے بتایا تھا نا جی پچھلے میں نے پروریرام میں بھی بتایا ایک تو بہت امپورڈنٹ بات بتائیں کہ روزہ جس طرح آپ ایک بتاتے لگے کہ وہ نہار مو پانی پینا نفتان دے یہ مثال آج بہت اچھی لگے گی آج کیونکہ روزہ رمضان جب چل رہا ہوتا ہے اور رمضان کے علاوہ جب میرے پاس ایک مریض آتا ہے اور وہ مجھ سے سوال کرتا ہے کہ جی ہر بندہ یہ بولتا ہے کل مجھے کسی جگہ پہ کسی پروگرام کے اندر یہ سوال تھا کسی ٹی وی پروگرام پہ وہ مجھے بورت ہے کہ جی اکثر تو یہی سنا کہ جیلت کو نمائع کرنے کے لیے فریش کرنے کے لیے پانی پیئیں پیئیں جلت ساف ہوتی ہے ہم بولتے ہیں ترتیب اس طرح کی استعمال کریں جیسا ہم بتا رہے ہیں آپ کو یعنی کہ نہار مو اگر روزہ بھی کھولا جائے تو نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق خجور سنت قرار فرمائی نہ ملے نمک پھر پانی کا ذکر آیا وہ لوگ میں ابھی ایسے میرے پاس ملید آتے ہیں جن کا روزہ کھولنے کے بعد سر یہاں سے آنکھیں باری ہو جاتی ہیں اس جگہ سے سر باری ہو جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو تھنڈا پانی اپنی افطاری کے دوران کے اندر پی رہے ہوتے ہیں یا ہم پاکستانیوں کی جو اہم خوراک ہے وہ ہے روٹی سالن ساتھ روٹی سالن نہیں کھائیں تو سمجھیں ہمارا پیٹھی نہیں بڑتا ایسے لوگ جن کا سر پکڑا جاتا ہے مفتی صاحب آزر ہے جو پڑتی ہیں نہارمو پانی پینے کے لئے بھولیں آپ چاری باتیں نہیں میں ان کو آگے لاؤں گا جی اچھا 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 وہ لوگ جو بہت زیادہ پانی پی رہے ہوتے ہیں میدہ صاحب کرنے کے لئے ایک تو جوڑوں کے درد کا بھی باعث ہے میرا ایک مریض کال بورا تھا ہم نے یہ تو سنا ہے کہ جوڑوں کا جو درد ہوتا ہے وہ نہارمو پانی پینے سے ہوتا ہے اور میں ان کو بولتا ہوں کہ شگر بھی نہارمو پانی پینے سے ہوتی ہے انہوں نے لوجک پوچھا کیسے نہارمو پانی پینے سے ہوتی ہے جب آپ نہارمو پانی پینے گے تو آپ اصابی طور پر کمزور ہو جائیں گے نہارمو پانی پینے جوڑوں کے دردوں کا باعث ہے مطلب کہ اصاب کے کمزور کرنے کا باعث ہے اگر آپ خالی پیٹ پانی پیتے ہیں تو آپ جوریوں کا مریض میں بہت دور سے دیکھ کے اپنے مریض کو چہرے سے بتا سکتا ہوں کہ یہ شخص خالی پیٹ پانی پینے والا ہے یہ میدے کو زیادہ ہی صاف کرنے والا میں نے دو تین سال پیئے کچھ جگہ پہ کچھ ہمارے علماء کرام سے بھی یہ چیزوں کا آیا تھا کہ آپ خالی پیٹ پانی پینے لیکن جب ان کو پتا چلا انہوں نے رجوع کر لیا انہوں نے اس چیز کو بولا کہ نہیں کرنا چاہیے ساجل بھائی بہت دیر سے ملے لے اگر ہم اس کو اپنی دوبارہ روٹین چاہیں اگر ہم روٹین کریں گے ایک تو ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہو جائیں گے آپ ہماری جو جسمانی قوت ہے وہ واپس بحال ہونا شروع ہو جائے گی اور دیکھیں زیتون کا تیل سبھی ایک شگر کے مریض کے علاوہ کی میں بات کرتا ہوں کوئی بھی جو مریض ہے میں اس کو بولتا ہوں کہ ایک تو وہ نہارمو پانی نہ پیے دوسرے نمبر وہ تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرے ادھر تی چیزوں کے اوپر فوکس کرے جو بھی مریض ہے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو کھائیں اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں آپ کے لیے بنای ہیں دیکھیں فروٹ سارے کے سارے جو آپ لوگوں کے لیے بنائے ہیں موسمی فروٹوں کا استعمال کسی صورت میں بھی نہیں بولیں آپ مت بولیں کہ وہ پانچ رپے کلو ہے یا پانچ سو رپے کلو ہے آپ کی استطاعت میں اگر پانچ رپے کلو والی ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پانچ رپے کلو والی کی ویلیو نہیں ہے آپ کے نزدیک ویلیو نہیں ہوگی ہم جس شہر سے تعلق رکھتے ہیں سبھی وہاں پہ کنوں بڑا زبردست ہوتا ہے سرگودا شہر سے تو ہم جب بچپن میں تھے جی میں بچپن میں تھا یہ توفیت آئیف ہمارے پاس ساتھ رہتے ہیں میرے اپنے کسنز میرے چچاں بین کو نہ بھولیں گے ہم تو ایسے بھی نہیں بھولتے اللہ کا شکریہ میں سبھی آپ کو بتا رہا تھا کہ وہاں پہ مدنی صاحب ایک روپے کے جب ہم بچپن میں تھے ایک روپے کے دس سو ایک روپے کے دس سو اس طرح کے حساب سے ہمارے نزدیک ویلیو نہیں اتنا سستہ فروٹ کیا ویلیو ہے ابھی ہم کراچی میں آئے ہمیں پتا چلا جب دو سو ڈائیسور پہ تو میں آپ سمجھوں یہ جو چہرے پر اتنی نورانے جوانی ساری کنوں کی وجہ سے ہم جو کھاتے ہیں اس کے اندر کلشیم کی کمی کو پورا کرتا ہے اللہ تبارکو تلانے ویٹیمن سی ہوتا ہے بہت سے امراض کے خلاف جن کو زیادہ نزلہ ہوتا ہے وہ کنوں کا استعمال کریں دن کے اندر کنوں کا استعمال کریں ابھی ہم اس طرف آرہے ہیں کہ مریض کونسی چیزیں ان کو نقصان دیش رہتی ہیں ابھی بھی میں اس پروگرام میں لیٹ ہونے کی وجہ ایک ایسا سیریس مریض تھا جس کا مجھے جان کا مسئلہ تھا کہ وہ اتنا پریشان تھا کہ ایک سیکنڈ کے اندر عورت اپنے سینے پہ ہاتھ رکی اللہ رحم کرلہ تو میں نے پروگرام کو ترجیح نہیں دی اور اس مریض کی حالت کو ترجیح دی تو معذرت پروگرام میں لیٹ ہونے کے لئے بھی تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اللہ کے فرل و کرم سے وہ روضہ رکھنے کے قابل نہیں تھی اس کی حالت اس طرح کی تھی میرے پاس بیٹھے بیٹھے میں اس کی دعاوں کے ساتھ اللہ کے فضل سے اللہ تبارک اللہ کی ذات ہی ہے شفاع دے سکتی ہے ہوا کیا تھا اسے ہوا یہ تھا کہ اس کو بہت عرصے سے گم رہی تھی اس کے جگر کا مسئلہ تھا اور اس کی حالت ایسی تھی کہ اس کے جگر ہپیٹیٹس تھی جگر خون نہیں بنایا جگر خون بنائی نہیں رہا تھا جائیاں اس کے چہرے پر واضح تھی یلو جو ہے اس کا فیس پورا تھا اور اتنا سوک کے تیلہ ہو گی تھی وہ مجھے بتا رہی تھی کہ میری ایک بیٹی کو خسرا ہوا تا تیرہ سال کے اس کے بعد میں مجھے اس طرح کا یہ پرابلم ہوا اور میں اس کے بعد سروائیو نہیں کر پائی تو وہ تیرہ سال کی بچی تھی اور میں موالجین سے درخواست کرتا ہوں خدا رہا کہ اگر آپ کو کسی کے کسی کے ساتھ اس طرح کا پرابلم پیش آ رہا ہو کہ آپ کو اگر پتہ نہیں ہے تو آپ دوسروں کی طرح ریفر کر دیں آپ بلکل سے اگر آپ کو کنفرم ہے کہ آپ اس بیماری کا علاج کر سکتے ہیں اور آپ اس کو ٹائم دیں کہ آپ دو دن تین دن میں میری دعائی کو دیکھیں اگر آپ سروائیو کر پا رہے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو آپ اپنے سے اچھے حق حکیم کی طرف آپ ریکمینڈ کریں کسی اچھی طرف دیکھیں بیماری کی نویت کو دیکھا کریں اور میں تو سبھی اللہ کا احسان شکر ہے میں ایسے مریضوں کو پکڑتا ہوں بکڑے ہوئے امراض کا علاج کرتا ہوں بس میں زیادہ نہیں بتا سکتا آپ کو کہ اگر کسی ہسپٹلوں کی طرف سے ابھی ایک ہائپر ٹیٹس کا مریض میرے پاس چل رہا ہے مختلف شہروں سے جب ان کے مختلف رشتہ داروں کا علاج ہوا تو یہ کراچی میں ہی مجھے ملے یونس صاحب نام ہے ان کا اچھا ان کا یہ کوئی واقعہ آپ سنانا چاہ رہے ہیں جی میں واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں چھوٹی سیکنڈ کی بریک ہے ناظرین یہاں پر چھوٹی سیکنڈ کی بریک لیتے ہیں عبادت رمضان کے ساتھ موسیقی موسیقی